بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم کرانچری پی کسی صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دس منٹ کے اندر ہے اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر روشنیں ڈال دیں اور کچھ حورتیں کرانچری پی کافی لمبی ہیں تو ہم ان کو ایک سے زیادہ وائس نورٹ بنانے ہوتے ہیں تو آج جو ہم مطالع کر رہے ہیں کچھ دنوں سے وہ سورہ مومن ہے اس کا نمبر چالیس ہے اس کے دو وائس نورٹ میں پہلے رکار کرا چکا ہوں جس میں ہم نے ان کے معنی پر روشنیں ڈالی تھی آج ہم اس کے مفہوم پر روشنیں ڈالیں گے اور کوشش کریں کہ ہمارا پورا دس منٹ سے چھوٹا ہو تو سورہ مومن کا نام کیسے پڑا اصلاح میں آیت نمبر اٹھائیس کے فکر رجل المومن سے یہ جو ماخوض ہے اور اس کے صرف یہی معنی ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں خاص مومن کا ذکر آیا ہے تو اس کا یہ جو فکر نمبر اٹھائیس سے اس کا نام پڑا ہے اور زمانہ نظور کی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ یہ سورت زمر کے بعد اس کے متصادت دور میں نازل ہوئی ہے اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے وہی ترتیب نظور کے ادبار سے بھی ہے اور کس حرات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان حرات کے پروشنی ڈالیں تاکہ ہمیں چیزیں ان کانٹیکس میں سمجھ میں آسانی ہو یہ جن حرات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے ان کی طرف قرآن شریف کی سورت میں کافی مضمون موجود ہے شروع میں ہی مضامین میں موجود ہے کہ کفار مکہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کاروئیاں شروع کر رکھی تھیں ایک جیتے کہ ہر طرف جھگرے اور بحیث سے چھڑ گئی ہیں وہ طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر نت نائے الزامات لگا کر قرآن مجید کی تعلیم اور اسلام کی دعوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے میں اتنے شبہات وسبت سے اور جھوٹ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے کہ اس کے صاف کرتے کرتے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان زیچ ہو جائیں اور دوسرے یہ کہ وہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطر کرنے کی راہ ہم بار کی جائے اور چنانچہ اس گرس کے لئے انہوں نے کام بھی کیا یہ ایک مرتبہ یہ ایک سید بخاری میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بن عمرو بن آس کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پر رہے تھے یکار اکر پیچھے سے اقبہ بن ابی محیط نے آگے پر کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس کو بلد دینا شروع کر دیا تاکہ آپ کو گلہ گھون کے مار دیں مگر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں سے آگئے انہوں نے اس کو دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا بیان ہے کہ اس وقت جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس ظالم سے جھگرہ کر رہے تھے کشم کش کر رہے تھے لڑائی لڑ رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کے موں سے ہی بات الفاظ مکرے کہ تم ایک شخص کو صرف اس قصور پر ماری ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ یہ جو واقع ہے یہ سیرت ابن حشام میں بھی نکل ہوا ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ نسائی میں اور ابن ابی حاتی میں بھی روایت ہوئی ہے اس صورت کا موضوع کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ صورتحال میں نے بیان کی کہ پسے منظر میں اس پسے منظر میں اس صورت میں ہمیں موثر سبق آموز تفسیرات ملے ہیں قتل کی سادش کی جواب میں مومن آل فیرون کا قصہ بیان کیا گیا ہے سورت کے اندر جو آیت نمبر تئیس سے لکے پشمن اور اس قصے میں جو آل فیرون کا ہے تین کلاسیفیکیشن کیے تین گروپ بنائے ہیں تین مختلف سبق دیئے گئے ہیں پہلا سبق ہی تھا کہ کفار کو بتایا گیا کہ جو تم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بڑھوسے پر فیرون نے حضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہا تھا اب کیا یہ حقیقت تم کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو اسی انجام کو پہنچنا چاہتے ہو جس سے وہ حضر موسیٰ کے دور میں فیرون دوچار ہوا تھا دوسرا سبق یہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو فالورز جو سبق دیا گیا ہے کہ بظاہر یہ لوگ کتنے ہی بالا دست ہوں کتنے ہی شرونگ ہوں اور ان کے مقابلے میں تم کتنے ہی کمزور ہو بے بس ہو مگر تمہیں یقین رکھنا ہے خدا کے اوپر خدا کی ذات کے اوپر کہ خدا کا دین کا بورٹ بالا ایک دن ہو کے رہے گا تم کامیاب ہو کے لاؤگے اور ان کی طاقت پر دوسری طاقت بھاری ہوگی لہذا جو تمہیں خوفناک دھمکیاں بھی یہ تمہیں دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس خدا کی پرہ مانگ لو اس کے بعد بالکل بھی خوف ہو کر اپنے کام پر لگ جاؤ اسی بھی کہ خدا کے خدا پرس کے لیے ظالم کی ہر دھمکی بھی کچھ نہیں کر سکے گی اسی طرح خدا کے بھروسے پر خطرے سے بے پرواہ ہو کے کام کرتے رہو آخر کار آپ کو کامیابی نصیر ہوگی آخر کار آپ کو نشرت حاصل ہوگی اور جو فیرون نے بھی جو کچھ دیکھ لیا تھا وہ کل کے فیرون نے وہ آج کے فیرون بھی دیکھ لیں گے اور بس تم جو بھی ظلم و ستم آئے جو بھی توفان اٹھے اس کو صبر کے ساتھ بداشت کرتے جاؤں اور تیسری بات تیسرا جو میسیج دیا ہے وہ دو گروہ کے اڑاوہ ایک اور بھی گروہ تھا جو اس وقت معاشرے موجود تھا وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور کفار سراد سراد ذاتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کے ساتھ بتمیزی اور ذاتی برپا کر رہے ہیں مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کے اس کشمہ کشکہ تماشا دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس موقع پر ان کے ضمیر کو دھنجورہ ہے انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیاں تمہارے آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہی اگر تمہیں ابھی بھی تماشا دیکھتے رہو گے اس حالت میں بھی ان شخص کا اگر زمین نہیں جاگے گا تو اس حالت میں بھی وہ ساتھ نہیں دیں گے تو فیرون کے بڑے دربار میں اس درباری کا ذکر کیا ایک راستواز آدمی کا ذکر کیا گیا ہے جس نے فیرون نے حضرت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کو کہا تھا جو مسالتیں زبان کھولنے سے تمہیں باز رکھ رہی ہیں یہی مسالتیں اس حضرت کے آگے بھی تھی مگر اس نے تمام اس حضرتوں ٹھکڑا دیا اور دیکھ کرو فیرون اس حضرت کچھ نہیں بگار سکا اب رہا کفار کا وہ کفار کی وہ مجاد علاہ کفار کی وہ شر پسندیاں جو حق کو نیچہ دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شبروز جارن تھیں تو اس کے جواب میں ایک طرف دلائر سے توحید اور آخرت کی ان عقائد کا بھرک ہونا ثابت کیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کا درمیان اصل بیان نزہ بیان کیا گیا ہے اصل حقیقت بیان کی گئی ہے اصل حقیقت کھول کھول کا بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کس علم اور کسی دلیل و حجت کے بغیر سچائے کے خلاف خام خان جھگڑا کر رہے ہیں دوسری طرف ان کی اصل محرکات کو بھی نکاب کیا گیا ہے کہ جس بنا پر صدارن قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے بظایر انہوں نے دھونگ رچا رکھا تھا کہ وہ حضور کی تعلیم اور آپ کے نبوت پر حقیقی اعتراض کرتے اس کی وجہ ان دونوں باتوں کو نہیں مان رہے تھے لیکن حقیقت ان کی محض ایک اقتدار کی جنگ تھی پاور کی جنگ تھی آیت چھپن میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری انکار کے اصل وجہ وہ کبر ہے تمہاری انکار کے اصل وجہ وہ غرور ہے انکار کے اصل وجہ وہ طاقت ہے جو تمہارے دلوں میں بھری ہوئی ہے تم سمجھتے ہو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اسلیم کرلو گے تو تمہاری برائی ختم ہو جائے گی تمہاری شہنشایت ختم ہو جائے گی اس لیے تم اس نبوت کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو تقریب دینے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو اس اسلیم میں کفار کو بے دربے تنبیہات کی گئی ہیں کفار کو بے پہ وارننگ کی گئی ہے سمجھایا گیا گیا کہ اگر تم اللہ کی آیت کے مقابلے میں سرپشنگی کرتے رہو گے تقریب پہچانے سے بات نہیں آو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے تیرے پچھلی قوم میں دوچ ہوئے تھے ان کا بتر انجام تمہارے سامنے سامنے ہے اگر تم آج تم نہیں پشتا رہے ہو تو اس دن تم پشتاؤ گے اور اس دنی پشتانا تمہارے کسی فاد اکمن نہیں ہوگا میں نے کوشش کیے اس کا ترجمہ میں مختصر ترین اور سیدھے الفاظ میں بیان کر سکوں اگر کسی صاحب کو اس کے بارے میں معلومات حاصل کا انمیت تم سے کونٹر کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ